آج عددت والا کیس ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کوٹ میں تھا لاس آرڈر کے مطابق جج صاحب نے ڈو بجے آرڈر ایناؤنس کرنے کے لیے رکھا تھا اس کیس میں اپیلنڈ خان صاحب اور بشرا بی بی کی طرف سے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے اس کیس میں پراسیکیوشن کی طرف سے بھی آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے آج نو بجے استداء کی گئی کہ کچھ گزارشات کریں گے پراسیکیوشن والے اس لیے کیس کو ساڑھے دس بجے کے لیے رکھا گیا ساڑھے دس بجے اس مرتبہ پھر لاس ٹائم کی طرف جس طرح کوٹ میں ایک مرتبہ ہوا تھا کمپلین ان خاور مانے کا خود آیا عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دس منٹ کا ٹائم چاہیے عدالت نے اپنے پروسیڈنگ ریگولیٹ کرنے پر اس امید سے کہ آج آرڈر اناؤنس ہوگا اس لیے عدالت نے اس کو دس منٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا اس نے پڑی غیر اخلاقی گپتگو کوٹ کے اندر کیے ایسے الفاظ ادا کیے جو ہم اس کیمرے کے سامنے بتا نہیں سکتے گیا سات مرتبہ اس نے ڈیم کا لفظ استعمال کیا گیارہ مرتبہ اس نے ہل کا لفظ استعمال کیا ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پروسیڈنگ آپ نے کنڈک کرنے اتنے سارے لوگ آئی ہوئے ہیں ہم انصاب کی خاطر اس کیس کے آخری پیسلی کی خاطر کہ آج یہ کنکلوڈ ہو اور آپ کی طرف سے ججمنٹ اناؤنس ہو اس کے لیے ہم خاموش ہیں آخر میں جج صاحب پر پرشر ڈالا گیا یہ ایک پری پلین کے طرح ہوا ہے جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں اس طریقے سے درخواست پہلے جو آئی تھی وہ جج صاحب نے ڈشمس کر دی تھی اس کے خلاب کمپلین انخاور مانے کا ہائی کوٹ نہیں گئے تھے اس لیے آج جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کوٹ کو لیٹر لکھتا ہوں آج ہی لیٹر جائے گا ہائی کوٹ پیسلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے یہ نائنصافی ہے یہ فنڈمنٹل اصولوں کے اور بنیاد حقوق کے منافعی ہے یہ انصاف کا قتل ہے اس کے لیے انتظار کرتے رہے میں نے جج صاحب سے ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ججمنٹ کو سسپنڈ کر لے آپ سنٹنس کو سسپنڈ کر لے یہ وہ تاریخی کیس ہے جو صرف دو گھنٹے دو دن میں کمپلیٹ ہو چکا تھا جس میں ایویڈنس کی کراس اجامنیشن کی اجازت نہیں دی گئی تھی جس میں ہمیں ایویڈنس پروڈیوز کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے یہ ایک فولیٹیکل وکٹمائزیشن بوگس اور بویسلس کیس ہے لیکن جج صاحب نے آج وہ بھی سسپنڈ نہیں کیا عدلیہ سے ہم پڑے امیدیں لگائے بیٹے ہیں عدلیہ کے حضادی کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں اب ہماری اسلام آباد ای کورٹ سے استعدائے کہ اگر وہ لیٹر آپ کے پاس آیا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا جب کیسی ون ریکیوز بھی ہوا تو جج صاحب نے دس بجی آرڈر کیا کہ میں ریکیوز کرتا ہوں دو بجی اپنا جج کے سامنے پیش ہو جائے اور جب ہم دو بجی جج کے سامنے پیش ہوئے وہاں درخواست ایڈیس میں سو گئی یہ سارا پلی پہنے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہیں اور یہ انصاف کا قتل ہے جی پریز جی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جس طرح کے بھرستر گوہر نے آپ کو بتایا جس طرح بھرستر گوہر نے بتایا جو پروسیڈنگز تھی کس طرح سے ہماری سائیڈ نے پورا موقع دیا ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بیہیو کیا لیکن جس طرح سے خاور مہنکہ نے بری زبان استعمال کی یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں لیکن انہوں نے بڑی فہش باتیں کی جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے وہ انتہائی اخلاق سے گھنی ہوئی باتیں تھیں دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں میں کافی پریشر ہے لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج وہی جج سرخرو ہوں گے اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نوازوں کو پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا ایک ذریعہ ایک حضیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے انصاف کیا مطلب یہ ہے کہ فوراں جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا ڈیلے کرنا تاکہ ان کی زمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکیں آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے جو سیاسی عدم استقام ہے وہ سیاسی عدم استقام کی زامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں خاص طور پہ خان صاحب پہ اور پشرا بیوی پہ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو کہیں پہ بھی بیٹھے ہو ان کو ایکسپوس کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنائے جا سکتا ہے پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے میں صرف یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لیے میں مختصر دو پوائنٹ کروں گا یہ ایک بھانڈی سازش تھی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بیوی کو پابندے سلاسل رکھنے کی یہ کیس ختم ہو چکا ہے یہ اپنی موت مر چکا ہے دوسری اہم بات آج پیستہ آ جانا تھا آج یا کل میں پیستہ آ جانا تھا اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا اور یہ اس چیز کو پرلانگ کرنے کی ناکام سازش ہے دوسری اہم بات ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں قبل شعظم صاحب ہماری خواتین بھی ہمارے وقلا بھی موجود تھے الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ پخر ہے اپنے وقلا پہ اپنی خواتین بہنوں پہ جس طرح کی استعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانکہ صاحب نے کی پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا بہت زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا چونکہ ہمارا ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجرٹ رہائی ہے اس کے لیے ہم نے کلوک کلوک گھوٹ بھی پیا ہم لوگ چپ رہے ہیں اور کمرہ عدالت میں پین ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا دسپلین ہے الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لاؤ آئین اور قانون کی بالدستی نہیں ہوگی وہ ملک میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی آج ہماری استدائے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریجی میں کہتا ہے پلیس ٹیپ اپ آپ مظاہرہ کریں اپنی جرد کا جس طرح کہ اسلام آباد کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج ساہبان نے جرد کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی طرح کی جرد کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج ساہب کو کرنا چاہیے بہت شکریہ کافی بات ہو گئی ہے میں صرف یہ کہوں گی خواتین اس لئے آئی تھی آباد خواتین اس لئے یہاں پر آئی تھی باون فیصد آبادی کی اتنی انسلٹ ہوئی ہے یہ کیس ایک فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کا صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں جس قسم کا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا ہے جو زبان بولی گئی جو گالی گلوچ کی گئی اس کی توقع ہمیں نہیں تھی کہ عدالت اس طرح کی اجازت دے گی خواتین کی نظریں لگی تھی کہ آج یہاں سے انصاف ہوگا فیصلہ آئے گا یہ فیصلہ صرف بشرا بی بی کے لئے نہیں آنا یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لئے آنا ہے ہمیں حیران تھی کہ خاور مانکہ نے آج عورتوں کی عزت اچھالی گالی گلوچ کی لیکن عدالت خاموش نہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے شرمندہ بھی ہوئے اور آج ہمارے سر بھی جھکے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لئے تو ان کو آگے سے تحمتیں لگیں گی ان کو گالیاں دی جائیں گی تو خدارہ ہماری افلیہ سے ریکویسٹ ہے پاکستان کی 52% عبادی کے حقوق کی پرٹیکشن آپ کے ذمہ ہے یہ کیس ایک لینڈ مارک ہے یہ صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کے بنیاد پر جو کیس بنایا گیا ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے پاکستان کی جو اسلامی جو سسائیٹی ہے اس کے اوپر اس کے بہت برا پریسیڈنٹ سیکٹ ہوگا مربانی کرے میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گی اور اس کیس کو انصاف کے تقاظوں کے مطابق اسلامی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کنکلts کرے تاکہ خواستین کے حقوق کی بھی پروٹیکشن اور بوشہ بی بی کو رہا کیا جان آج بہت ہی افسوسناک دن ہے بطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے میں نے اپنی وقالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن مقلعہ کی ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزیراعظم کو ہمارے تو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سفرکیڈر انداز میں میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے بہت غلط ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے آپ اپنے جلائل میں وزن پیدا کریں آپ گالیاں نہ دیں آپ ابیوز نہ کریں اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا آج تو نو بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا ہم تو ہائی کوٹ میں تھے آج ہائی کوٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی چوبیس سال بعد میں کوئی چھٹی آدھائی اچھی بات ہے یوم تکبیر ہم سب کا ہے لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبدالقدیر خان اس کا نام تک کل اوفیشل ڈاکیمنٹیشن میں کل کسی پریس ریلیز میں حضیر آدم شہباز شریف کی ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیرنگ نہیں ہو سکی تو ہمیں ارلی گیٹ میں چیف جیسٹ صاحب نے پیر کا دن دیا ٹھیک ہے پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا یہاں جب پہنچے ہیں تو ایک عجب تماشا دیکھا ایک کرپا تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانے کا صاحب کو مولد دے رہی اور دس منٹ کی مولد دی اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور ماںیں بیٹھی ہیں ہماری خواتین بیٹھی ہیں لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں جس طرح بریسٹر گوھر صاحب نے عمریوت صاحب نے اور شبلی صاحب نے اور ہمارے وکلاہ نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ اور ہماری بہن نے کمل شعظب صاحبہ نے بھی کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے میں نے عدالت میں اپنے وکلاہ کو بھی یہ بات کی ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے ہم ہر فورم پہ جائیں گے دلائل میں وزن پیدا کریں گے ہمارے پاس مضبوط کیس ہے اور ایک سوال میں ضرور مانکہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بس ادائی طرح کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں آپ کو پانچ سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدت میں مسئلہ ہے جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیعظم نہیں تھے آپ کسی پریشر میں نہیں تھے اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے دو سال بعد یہ کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد یہ کوئی سوفٹوئر اپڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد یہ سوفٹوئر کی اپڈیشن ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ آپ کو تکلیف تھی اگر آپ کو شکایت تھی تو شادی کے پہلے مہینے دوسرے مہینے پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال چوتے سال پانٹوے سال آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کونکاکٹڈ ہے یہ بھی جیلی ہے یہ بھی سازشی کیس ہے عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے یاد رکھی آپ سب جو یہ سب کرنے ہیں امت کا لیڈر باہر نکلے گا شان سے نکلے گا اور واپس وزیراعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ